اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عمران یوسف مینٹل ہیل سائیکولوجیس فاؤنڈر ٹرانسفرمیشن انٹرنیشن اوٹر گزر شمیرات کو آس ڈاکٹر عمران میں میں تھا آپ کے ساتھ اور میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکو لیکن اس محدود وقت کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سوالات کیے اور میں نے آپ سے جیسے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جو باقی سوالات ہوں گے میں اس کو ریکارڈ کر کے اور آپ کو جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیچ کو پر اپلوڈ کر دوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ میں ہر جو میرات کو یا جو بھی وقت آپ تجویز کریں اس میں ہفتے میں ایک بار آپ سے پراہ راست مقاتب ہوں اور آپ کے ذہنی معاشی معاشرتی جنسی تعلیمی سوالات کے جوابات دے سکوں تو جو سوالات رہ گئے تھے میں اب ان کے جوابات کوشش کرتا ہوں اور میں آپ کو جوابات پہنچاتا ہوں اور پہلا سوالات سوال ہے یہ ڈاکٹر صاحب میرے یاداشت کافی کمزور ہو چکی ہے اس کی لیے کیا اس نوان کا دیکھیں یاداشت کے اوپر ایک بڑی ہمارے ایک نسکنسپشن یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے چیزیں یاد رکھتے تھے اب یاد نہیں رکھ پاتے اس کا بہت سمپل ریزن یہ ہے کہ پہلے جو ہم اپنے ذہن کے اندر چیزیں رکھتے تھے اس کو ہاتھ سے ریپیٹ کرتے تھے وہ کہا وہ ہم نے اپنے موبائل فون کو دے دیا ہے تو جب ہم اپنے موبائل فون کو کے اندر اپنے نمبر سیف کریں گے تو پھر میرا یہ برین کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نواز فون نمبر سیف ہے اور جب میری ضرورت ہوگی میں اس کو ایکسس کرلوں گا دوسری طرف یہ کہ جو اماؤنٹ آف انفرمیشن جو اماؤنٹ آف انفرمیشن اس وقت ہم پروسس کر رہے ہیں کنٹیویسلی جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہمیں معلومات آ رہی ہیں چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو اور پروبھلی یہ فون تو ہمارے یہ ایک وائٹ پیج ہے اس وائٹ پیج کو پر آپ جتنا لکھتے چلے جائیں گے تو پیج بھر جائے گا اس پہ نئی معلومات لکھنے کے لیے پرانے والے کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یا وہ نیچھے چلی جائے گی تو اس وقت تو موسٹلی جو یہ ہمارے پاس آتے ہیں پرانسومیشن ویلنس کلینک پہ جس پہ یہ میموری کی بات کر رہے ہوتے تو اس میں اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ ہم آئیڈنٹیفائے کرتے ہیں اور اگر یہ بچوں کی بات ہے تو پھر فور شور میں یہ کہوں گا کہ ان کی اسیسمنٹ بتاتی ہے کہ ان کا پروسسنگ سلو ہے یا ان کی ذہن اور جسم کے عمر میں فرق ہے تو وہ بھی ایک میموری کا ریزن بن سکتا ہے بہت ساری اگر آپ میرے اسی چینل کے اوپر آپ سرچ کریں اور گوگل کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ سرچ کریں یوٹیوب کو پر سرچ کریں فیس بک پہ تو ہمارے میرے ہی چینل کے اوپر آپ کو میموری انہیسمنٹ کرنے کے بہت ساری ٹپس جو ہے وہ مل جائیں گے اس طرح کی ویڈیو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جی دوسرا سواب دیکھیں یہ انسان کی ضروریات میں بنیادی نیڈز میں یہ شامل ہے کہ اس کو سراہ جائے اس کی امپورٹنس اس کی سگنیفیکنس کو قبول کیا جائے اس کو پیار محبت تعریف دی جائے یہ بلکل صحیح ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں تو یہ توقع ہم غلط نہیں رکھتے ہم صحیح رکھتے ہیں لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ چیز ہم کسی سے زبردستی حاصل نہیں کر سکتے یہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ ہر حال میں ہم سے پیار کرو ہر حال میں ہمیں چاہو ہر حال میں ہماری اہمیت کو تسلیم کرو ہماری انفرادیت کو ہر حال میں تسلیم کرو یہ ہم دوسرے سے توقع رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو فورس کر سکیں جس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس دن مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے اپنی اپریسیشن اٹنشن اکنالجمنٹ خود سے چاہیے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے اندر جھاک کے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھوں اور اگر وہاں پہ مجھے اپنی اپریسیشن نظر آئے گی اور اس لیے نظر آئے گی کہ اگر میں نے اپنا ہر وہ کام جو اس کی رضا کے مطابق کیا ہے ہر وہ کام جو میں نے صحیح کیا ہے اس کے اندر مجھے اپریسیشن وہاں سے اپنے اس تعلق سے ملے گی پھر دنیا مجھے سرا ہے نہ سرا ہے دنیا مجھے چاہے یا نہ چاہے دنیا مجھے اہمیت دے یا نہ دے اگر میں اپنے رب کے آگے سرخروح ہوں تو پھر مجھے اس طرح کی تعریف کے پیچھے یا اہمیت کے پیچھے یا اپنی کارلیشمنٹ کے پیچھے باگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جی بیٹا پاکستان میں کیسے سٹریس کو ٹیکل کیا جائے گا جناب پوری دنیا کے اندر جس طرح سٹریس کو ٹیکل کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی سٹریس کو ٹیکل کیا جائے گا سٹریس جو ہے وہ مہتاج نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر مسائل زیادہ ہیں اور باقی پوری دنیا کے اندر موجے ہی موجے ہیں ایسا نہیں ہے میری زندگی کا پیشتہ حصہ مغرب میں گزرا ہے چار بر ریاضے میں میں کڑھاتا ٹریننگ کراتا رہا ہوں اور اس وقت مشکل حالات ہیں میں اس کو تسلیم کروں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت معاشی مشکل حالات ہیں اور دوسرے بھی جو ہمارے ویک سسٹمز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں مشکل حالات ہیں لیکن جو اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے اسٹریس کو فیس کرنے کے سروائیف کرنے کے وہی کام جو دنیا کر رہی ہے وہ حملی کرنے ہوں گے بہت سے ایشو ہوتے ہیں انسان کے اندر بڑھ فیر رہتا ہے اور انسان اس کو کیور نہیں کر پاتا اور پروبیم سالٹ نہیں بلکل صحیح ہے جناب ہمیں کچھ بھی کرنے کی اور ناکام ہونے کا ایک ڈر ہوتا ہے اور جب ہم وہ کام کر جاتے ہیں تو ہم اس ڈر کے اوپر قابو پا جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے شروع میں کوئی چیز مشکل لگتی ہے جو کام آپ آج بڑی آسانی سے کر رہی ہیں میں آپ کو پاس اتنی روانی سے بول رہا ہوں اور آدھے گھنٹے میں میں کوئی تیس چالیس سوالوں کی جواب دیئے تھے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کبھی پڑھ کے بات نہیں کر سکتا میرے پاس اس طرح کے کوئی نہیں ہوگا کہ میں کوئی نوٹس لکھوں گا اور پھر آپ کو جو ہے وہ جواب دوں گا ابھی بھی مجھے پتہ نہیں پتہ کہ سادھے گھنٹے کے اندر کتنے سوالوں کی جواب مجھ کو جو ہے وہ دینے ہیں اور لیکن یہ میں پیدا ہوتے ہوئے تو یہ صلاحیت لے کے نہیں آیا تھا وہی اے بی سی ڈی وہی ون ٹو تھری وہی علی پی پیس سے پڑھنا شروع کیا تھا جیسے میں آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آج مجھے یہ اتنا آسان لگتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی موضوع کے اوپر جہاں پر بھی مجھے بٹھاتے ہیں میں آپ کے سوالوں کی جواب پوری دنیا میں آپ کے اس آہ معاشرے اور اس تناظر کے حساب سے جواب دیتا ہوں آہ فیئر آف پبلک سپیکنگ بہت بڑا ہے لیکن جب آپ پبلک سپیکنگ کرنا شروع کر جاتے ہیں تو آپ اس فیئر سے نکل آتے ہیں تو ڈر کو جو قابول پانا ہے اس کو در کو فیس کرنا ہے صلاحیتوں کو اپنے نکھارنا ہے اور کر گزرنا ہے اور کر گزر جانا ہے